دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی در آدم خیل میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر زفر عرف زفری گروپ سمیت جہنم واصل دہشت گرد، تھانوں پر حملوں اور دہشت گردی کی مختلف مقدمات میں مطلوب تھے علاق دہشت گردوں کا تعلق کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی سے تھا بی ایل اف کمانڈر نواز علی رند نرونی لڑائی میں مارا گیا تحقیقاتی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث نواز ورند کی حلاق دیکھ ہمسایہ ملک میں پر اسٹرار حالات میں ہوئی الہدگی پسند کمانڈر گلزار امام شمبے کی گرفتاری سے الہدگی پسند گروپوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے بلوچ الہدگی پسند تنظیموں کے اتحاد کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے تحقیقاتی داروں کے مطابق شمبے کی گرفتاری اور انٹیلیجنس داروں کی کامیابیوں سے دہشتگر تنظیم شدید دباؤ کا شکار ہیں یونان کشتی حادثہ وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی سپنگنگ ملوث افراد کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا ہو یونان جرم میں ملوث ایجنٹ سے خلاف فوری کریک ڈاؤن اور قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت دی کر دی کہا یونان میں کشتی لٹنے کے واقعے کی مکمل انکوائری کی جائے وزیراعظم کا جامحق ہونے والے افراد کے سوگواران سے اظہار تازیت ایف آئی نے پاکستانی سوارت خانے اور یونانی حکام سے رابطے کیلئے ری آئی جی عالم چنواری کو فوکل پرسن مقرر کر دیا آزاد کشمیر حکومت آج جامعے سوگ بنا رہی ہے آزاد کشمیر بھر میں ریاستی پرچم سرنگوں بہترین مستقبل کے خواب سمندر برد ہو گئے یونان کشتی حادثے میں سو سے زائد پاکستانی ناجوان لا پتہ بیشتر کے ڈوب جانے کی اطلاع یورپ جانے والوں میں کوٹلی کی پچاس سے زائد ناجوان شامل گجناوالا، سیالکوٹ، گجرا، چیخوپورا، منڈی بھاولدین کے ناجوان بھی لا پتہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چالہ جن کو ڈوبنے والی کشتی پر ساڑھے سات سو سے زائد افراد سوار تھے بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار افراد کو بچا لیا گیا خواتین اور بچوں سمیت بان سو سے زائد افراد تاحال نہ مل سکے حادثے پر یونان میں تین روزہ سوک یونان کشتی حادثے میں ملوث انسانی سپنگلرز کے خلاف گرینڈ آپریشن آزاد کشویر پولیس نے انسانی سمگلرز کو ملوث دس افراد کو حراست میں لے لیا ایک ایچنڈ کا اپنا بیٹا بھی لا پتہ ہونے والوں میں شامل لفائیہ نے ایک ملزب کو کراچی ائرپورٹ سے حراست میں لیا پولیس کے مطابق نیٹ وک کی کڑیاں پنجاب کے اصلہ گجرات منڈی بھاولدین اور گجرہ والا سے ہیں حکام کی شہریوں سے حادثے میں ملوث انسانی سمگلرز کی معلومات دینے کی اپیل لکی بربت میں ولی گیس پیلز سے دریافت گیس سوئی ناردن کے نیٹ وک میں شامل ترجمان کی مطابق سوئی ناردن نے دریافت شدہ گیس کی سپلائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پائپ لائنز میں چھائیں ولی گیس پیلز سے تدائی طور پر دس ایم ایم سی ایف ٹی گیس سپلائی شروع ہو چکے اس تقل میں ولی فیلز سے بیس ایم ایم سی ایف ٹی تک قدرتی گیس سپلائی ہونے کی توقع بجٹ کی تیاری میں تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا نفاقی وزیر احسن اقبال کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو جواب بولے بجٹ کی منصوری تمام اتحادیوں پر مشتمل کابینہ نے دی جب اتحادی حکمت ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جاتا ہے باکستان ترقی کا رخ متعین کر رہا ہے ملک کی معیشت اناڑی ڈرائیونگ کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی اگر مسلم لگنون نہ سنبھالتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا وزیراعظم سن کورنگی روٹ کے ساتھ ملبا مین روٹ کے ساتھ پھینکنے پر شدید برہم ڈی سی آر ایس پی کورنگی کو آج رات سے ملبا اٹھا کر روٹ صاف کرنے کی ہدایت کہا کسی روٹ کے ساتھ کسی کو ملبا پھینکنے کی اجازت نہیں جو گاڑی روٹ کے پاس ملبا یا کچھرہ پھینکی اس کو تھانے میں بند کر کے کیس کریں وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپرس وے کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا میئر کراچی مرتضی وہاب کل لہدے کا حلف اٹھائیں گے ڈیپٹی میئر سلمان مراد سے بھی کل ہی حلف لیا جائے گا الیکشن کمیشن سن میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی سے حلف لیں گے تقریبہ لفت برداری گلچن جنہ پولو گرانڈ میں منقض ہوگی کراچی کا نیا کپتان اور پرانے مسائل دیرینہ ملدیاتی مسائل کی مشکل بکے دار دھواں دار اننگز کے منتظر امام نامنتخم بیر کراچی مرتضی وہاب کو کڑے امتحان کا سامنا ساپ پانی کی فراہمی کچھرے کو ٹھکانے لگانا اور سیورچ کے مسائل درپے شہرہوں کی مرمت بہنگم تعمیرات اور پاکنگ کے انتظامات کے لیے بھی جم کر کھیلنا ہوگا یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے بارہ پاکستانیوں کی شناخت ہو گئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فلحال جا بہق پاکستانی شہریوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے یونان میں پاکستانی سفیر پاکستانیوں کی شناخت کے لیے وہ رسہ سے رابطے میں ہیں لاشوں کی شناخت کے لیے والدین اور بچوں کے ساتھ ڈی این اے میچ کیا جائے گا نام فلا افراد کے گھروں میں کوہرام والدین غم میں نے ڈھال مگر پیاروں کے زندہ بچنے کی امید لوائکین اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ تک نے لگے حکومت سے مدد کی اپیل یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ یونانی عوام تارکین وطن مخالف پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے کہا یونانی حکم نے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو بچانے کی اقدامات نہیں کیے اقوائی متحدہ کا کہنا ہے کہ اب تک ایک سو چار افراد کو بچایا جا سکا ہے جبکہ اٹھتر لاشیں نکالی جا چکی ہیں شدید گرمی میں بجلی کی شدید لوٹ شڑیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا سمیت ملک بھر میں بجلی کی بندش پشاور کی شہری علاقے میں چار سے چھ گھنٹے، نواہی علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوٹ شڑنگ کوئٹا میں شہری علاقوں میں آٹھ گھنٹے، نواہی علاقوں میں بارہ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی لیسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال تین سو تیس میگا وارڈ تک جا پہنچا دوہور میں چار سے چھ گھنٹے تک کی لوٹ شڑنگ جاری کراچی والے بھی شدید گرمی میں شدید لوٹ شڑنگ سے پریشان سرجانی ٹاؤن، رنگی ٹاؤن، گلزارے ہجری سمیل، دیگر علاقوں میں چار سے چھ گھنٹے کی لوٹ شڑنگ بجلی کے دم فراہمی سے پانی کی حصول میں مشکلات کا سامنا پاکستان مہنگائی کی شرح کے حوالے سے دنیا میں چھٹے نمبر پر ورلڈ آف سٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38 فیصد ہے ایک سال میں پاکستان میں آلو 108، 989 اور گندم 94 فیصد مہنگی ہوئی جنوبی امریکی ملک وینزویلا مہنگائی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کلرکہار بس حادثے پر اظہار افسوس کہا حادثے میں ضائع ہونے والی انسانی جانوں پر دلی طور پر رنجیدہ ہوں سالٹ فرینج پر حادثات کا تواتر کے ساتھ ہونا پریشان کن ہے وزیراعظم کا حادثے میں جان بہرک افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردے گزشتر اس حادثے میں دس افراد جان بہرک ہوئے تھے پر پارکر میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش سے تباہی کئی کچھے مکانات گر گئے مال موشی بھی حلال پٹھی اسلام کوٹ کے نشبی علاقے زیرے آپ نگر پارکر میں تین سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کے گئے محبت شفقت قربانی کا دوسرا نام با بنیہ بھر میں آج والد سے محبت کے اعتراف کے لیے فادرز نے منایا جا رہا ہے گوگل نے بھی ڈوڈل والد کے نام کر دیا اور حکومت نے فلم سازی کی سنت کو بہران سے نکالنے کے لیے ٹیکس فری قرار دے دیا افاقی وزیر اطلاعات مریمال انگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مصبت چہرہ سپرین کے سریعے اوجاگر ہو سکتا ہے فلم سازی کی سنت کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے فلم سازی میں سمایہ کاری بھی ٹیکس فری ہے سنما کے انکم کو دس سال کے لیے ٹیکس سے مستثنہ کر دیا گیا